کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جو دنیا ہے وہ تیکنولوجیکل جو انویشنز ہیں انوینٹریز ہیں اس کے اندر اتنی زیادہ ترکیز کر جائے گی یا ڈویلکمنٹ حاصل کر لے گی اور جو تیکنولوجی ہے اتنی سپیسٹیکیٹر ہائیلی موڈنائز ہو جائے گی کہ تیکنولوجیکل جو ایراد چل رہا ہے اس تیم اس کے اندر جو تیکنولوجیکل ریولیشنز اور ایولیشنز ہیں انہیں اس نے تیکنولوجی کی جو نویت ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور کسی بھی انسان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انمیند یعنی بغیر پائلٹ کے بغیر کسی انسان کے کوئی ڈرون ائرکرافٹ بنائے جائیں گے اور ان کو یوٹلائز کیا جائے گا سپائنگ اپریشن کے لیے انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے اور دشمن کے جو ٹارگٹ ہیں ان کو نیوٹلائز کرنے کے لیے انگیج کرنے کے لیے اور سیمیلر اسی پیٹرن کو پر ناظرین اب ریسنٹلی امریکنز جو نیوی ہے اس نے اپنی ٹاپ سیکرٹ جو ڈرون سمرین ہے اس کا سیکسیسفل جو ایکسپرین پیرمنٹ ہے اس کو کنڈیکٹ کیا ہے اور جو گوگل ویب سائٹ ہے اس کی گوگل آئی میپس آئی ایگل آئی جس کو سیٹلائٹ کہہ سکتے ہیں اس نے ریسنٹلی کالیفورنیا جو ان کی ریاست ہے وہاں پر ان کی جو نیویل بیس ہے جون چوبیس جون دو ہزار چوبیس کو یہ ان کی جو سمرین ہے اس کا جو پروٹو ٹائپ ہے وہ ان کی جو ڈاک ہے وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے اس کی ایمیجز جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں اور ان ایمیجز کو سپورٹڈ کیا ہے کہ یہ امریکہ کی ٹاپ سیکرٹ جو ڈرون سمرین موجود ہے اس کا پروٹو ٹائپ اور امریکہ اس طرح کی جو ہائی موڈنائز اور سپسٹیک ایڈنٹ ٹیکنولوجی ہے ان کو انویٹ کر چکا ہے موزہ ناظرین اس قسم کی جو ڈرون سمرین ہیں ان کو کہتے ہیں لارج ڈسپلیسمنٹ انمینڈ انڈر وارٹر ویکرز یا ال ڈی یو یو وی یا پھر ان کو انمینڈ انڈر وارٹر ویکرز یو یو وی کہتے ہیں اور ان کا جو نیویگیشن سسٹم ہے وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس بیس لاغت تھم یا ایسے ٹولز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جو کہ انڈر وارٹر جو اس کو گائیڈنس پروائیڈ کرتا ہے نیوگیشن جو کیپیبلیٹی سے وہ پروائیڈ کرتا ہے اور جو انڈر وارٹر جو کمنیکیشن ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یوٹلائز ہوتا ہے ناظرین نہ صرف آرٹیویشل انٹیلیجنس نیوگیشننس اور گائیڈنس سسٹم کی جو سپورٹ ہے آرٹیویشل انٹیلیجنس اس کو موجود ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سنار ایم بیڈڈ ہیں آپٹیکلز کیمراز وہ ایم بیڈڈ ہیں اس کے علاوہ الیکٹرونک وارفیر کی جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ اس کے اندر ایم بیڈڈ ہیں یا انسٹال ہیں اور انوارمنٹل سینسر بھی اس کے ساتھ اسوسییٹ ہیں جو کہ انڈر وارٹر انوارمنٹ اور اپر سرفس کے اوپر جو انوارمنٹ ہے اس کی جو سچویشن ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا جو زمین کے اوپر گرون سٹیشن ہے اس کو یہ تمام کی تمام انفرمیشن وایا سیٹلائٹ پہنچتی رہتی ہیں ناظرین جہاں تک یہ امریکن جو سیکرٹ ڈرون سمرین ہے اس کی لینڈ کی بات کی جائے یا اس طرح کی دوسرے ان کے پروجیکٹ کی بات کی جائے تو یہ ٹوانٹی فائیو سے ٹھلٹی فیٹ تک ان کی لینڈ ہو سکتی ہے یا پھر ایٹی فائیو فیٹ سے لے کر اباو ایٹی فائیو فیٹ ان کی جو لینڈ ہے اور دیگر ڈائمنشنز وہ ہو سکتی ہیں یا پھر ٹوانٹی فائیو پوائنٹ نائن میٹرز کی اس کی جو لینڈ ہے وہ ہو سکتی ہے اور اس کا جو ڈیسپلیسمنٹ ہے وہ دس سے بارہ ٹن تک ہو سکتا ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ ملٹیپل ہو سکتی ہے یعنی چھ ہزار پانچ سو نائٹیکل مایل سے لے کر قریباً دو ہزار نائٹیکل مایل تک اور جس کو ہم کلومیٹرز میں اگر کنورٹ کریں تو بارہ ہزار کلومیٹرز بنتے ہیں یا تین ہزار ساسو کلومیٹرز بنتے ہیں یعنی اس کی جو رینج ہے وہ ٹیپکلی دو ہزار نائٹیکل مایل سے لے کر چھ ہزار پانچ سو نائٹیکل مایل تک ہو سکتی ہے اور اس سمرین کے جو ڈیپتھ ہے یہ تقریباً تین ہزار فیٹ انڈر وارٹر ڈیپتھ کے اندر اپنے جو اپریشن ہیں اپنی جو سرپیلینس ہے انڈر وارٹر سرپیلینس ہے یہ کنڈیکٹ کر سکتی ہے اور جس کو اگر ہم کنورٹ کریں میٹرز کے اندر تو یہ نو سو میٹر انڈر وارٹرز جو ڈیپتھ ہے وہ بنتی ہے ناظرین جہاں تک اس سے ڈرون سمرین کی سپیڈ کی بات ہے تو وہ آٹس نٹ سے لے کر تقریباً پچاس نٹ سے اباب جو سپیڈ ہے وہ کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو پاور جنیشن سسٹرمز ہیں وہ ڈیزل الیکٹریکل پاور جنیشن سسٹرم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نیوکلئر پاور جنیشن سسٹرم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو یہ اس کی جو شیپ ہے اس کی جو ڈائمنشن ہے اس کا سائز ہے اس کی جو پیرنس ہے اس کا جو فریم ہے اکارڈنگ ٹو دا وارٹرز انوارٹمنٹ وہ ایسا ہے کہ یہ سولر جو انرجی ہے اسے بھی انرجی جنیٹ کر سکتی ہے ناظرین اب آپ کے ذہنوں میں یہ کوئیشن ریز آؤٹ کر سکتا ہے کہ یہ انڈر وارٹر رہتے ہوئے یہ جو ڈرون سمرین ہے اس کے اندر کوئی بندہ تو ہوتا نہیں انمینڈ ہوتی ہے تو یہ کس طرح نیوگیٹ کرتی ہے کس طرح اس کو گائیڈنس پروائیڈ کی جاتی ہے اور یہ ڈسکونیکٹ ہوتی ہے اپنے کنٹرول سٹیشن سے تو لازم یوے سے کہ جو ڈرون سمرین ہے یہ انڈر وارٹر رہتے ہوئے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوپر کمپیٹنگ سسٹم ہے اس کو یوٹلائز کتے ہوئے اپنی نیوگیشنز جو ہے اس کو سرانجام دیتی ہے نیوگیشنز جو پرفارمنس ہے اور انہی سسٹمز کی بدولت جو انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں اسوسییٹ ہوتی ہیں سیکنونائز ہوتی ہیں اس کے نیوگیشن سسٹم اور گائننس جو سپورٹ ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے یہ انڈر وارٹر رہتے ہوئے جو گرون سٹیشن سے جو ان کے ہیڈ آفیس سے جو انسٹریکشن ڈیزیٹر الیکٹرونکلی یہ ریسیب کرتے ہیں اس کا سسٹم اس کے مطابق ہی اس کو انڈر وارٹر گائنس پروائیڈ کرتا ہے اور نیوگیٹ کرتا ہوا اپنی ٹارگٹ کی طرف لے کے جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر یہ جو انڈر وارٹر سمرین ہے سرفس پر آ کر سرویلینز کرے اور انٹیلیجنس گیترنگ کے جو کام ہے اس کو سنجان دے اس کے علاوہ جو مائن کاؤنٹر بیز ہیں اس کے لیے بھی اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انڈر وارٹرز کمیونکیشن نیٹورک اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کارویٹ جو اپریشن ہے وہ یہ کنٹیکٹ کر سکتی ہے انٹی سمرین انڈر وارٹر آہ وارفیر جو ہے وہ یہ آہ سرانجام دے سکتی ہے اس کے ساتھ یہ آہ سرفس پر موجود کسی بھی آہ جو وارشپ ہے یہ ایرکرافٹ کریئر ہے اس کے اوپر اٹیک کروا سکتی ہے وایا آہ ڈیزیٹل یا پھر الیکٹرونک آہ وارفیر کی کپیبلیٹی کی ساتھ موسیقی 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 موسیقی